لالتپور میں دو کسانوں نے آتمہتیا کی وہاں مجھے ایک کسان کی بیٹی سویتہ ملی سویتہ کو اتنا دکھ ہو رہا تھا اپنے پتا کے مردیو کے بارے میں رو رہی تھی بہت زور سے ابھی شادی ہوئی تھی ایک مہینے پہلے کہہ رہی تھی میری ماں اکیلی پڑ جائے گی اس کا دیکھ پال کون کرے گا میرے مند میں آیا کہ اتنا انتیاچار ہو رہا ہے مہیلاؤں پہ جب ایک حادثہ ہوتا ہے پریوار میں جب کسی کی مرتیو ہوتی ہے کسان نے آتمہتیا کی انت میں اس کا بھی بوجھ مہیلہ اٹھا رہی ہے اس کی ودوہ اکیلی اس کی بیٹی اکیلی ہے تو بار بار یہی دیکھتا ہے جہاں جہاں میں جاتی ہوں کہ مہیلاؤں کا اتناچار ہو رہا ہے یہاں تک کہ جب میں گرفتار ہوئی میری پولیس کی بہنیں ہیں یہاں میں گرفتار ہوئی سیتاپور میں صبح کے چار بجے تھے خوب لڑی میں آپ نے دیکھا ہوگا مہیلہ پولیس کرمی میری ساتھ لڑی ان کا کرتویہ تھا انہوں نے نبھایا چار بجے مجھے جب جیپ میں بٹھا کے دو مہیلہ کرمی پولیس کرمی لے گئے گرفتار کر کے میرے پاس میں بیٹھی تھی ایک کا نام پوجہ تھا ایک کا نام مدھو میرے من میں آیا چار بجے ہیں یہ یہاں سڑک پہ کھڑی ہیں اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں بچے گھر پہ ہوں گے گھر جا کے پریوار بھی سمحلنا پڑے گا میں نے بات چیت کی تھوڑی ان سے ان کا بھی شوشن ہو رہا ہے کیونکہ وہ جس طرح سے کام کر رہی ہیں کتنے گھنٹے کام کر رہی ہیں اس کے بعد ان کو گھر بھی جانا پڑتا ہے گھر کو سمحلنا پڑتا ہے جتہ ویتن ان کو ملتا ہے وہ کیا کافی ہے تو ہر طرف جہاں جہاں دیکھو محلہ کا شوشن ہو رہا ہے جو اس کا ادھیکار ہے اس کا حق ہے اس کو نہیں مل رہا ہے میرے من میں آیا کہ محلاؤں کے لئے کچھ کرنا ہے اور سب سے بڑی چیز کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے کہ آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ آپ اپنی شکتی کو پہچانو ہم نے یہ شکتی ویدھان بنایا محلاؤں کے لئے گھوشنا پتر ہے اس میں تمام گھوشنائیں ہیں جو ہم آپ کے لئے ہم کارکرم کرنا چاہتے ہیں جو چیزیں ہم آپ کو سشکت کرنے کے لئے کرنا چاہتے ہیں اب دیکھئے پریورتن لانا ہے تو ہم سب کو ایک چھٹ ہو کر لانا پڑے گا ہم اس سمجھنا پڑے گا کہ ہم اس دیش کی آدھی آبادی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کوئی ہمیں راجنیتی میں سیریسلی لے کیوں نہیں رہا ہے میرے سے ایوپی میں جو بھی ملنے آتا ہے چاہے آشا بہوے ہو چاہے آنگنواری کی مہلائیں ہو چاہے کوئی بھی ورگ کے کوئی سماج کے کوئی لیڈر ہو سب آکے مجھے کہتے ہیں کہ ہم دو تین لاکھ لوگ ہیں یا ہم پانچ لاکھ لوگ ہیں آپ ہمارے لئے کچھ کام کریں گے تو ہم آپ کے لئے ووٹ دیں گے تو آپ بتائیے اگر ساری مہلائیں ایک جوٹ ہو جائیں اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ ہم اس دیش کی راجنیتی بدلیں گے کہ یہ جو راجنیتی ہو رہی ہے ہمارے سامنے تو چناؤ کے سامنے بڑے بڑے نیتہ آکے تمام گھوشنائیں کر لیتے ہیں چناؤ کے بعد بھول جاتے ہیں یہ راجنیتی جہاں ہمیں چناؤی منچوں سے یہ سکھایا جاتا ہے سامپردائکتہ سکھائی جاتی ہے جاتی بات سکھائی جاتا ہے یہ راجنیتی ہمیں بند کر لی ہے ہمیں چاہیے اپنے بھوشن کی راجنیتی ہمیں چاہیے وکاس کی راجنیتی ہم جاننا چاہتے ہیں ہمیں تم مضبوط کیسے بناو گے ہمارے لیے کیا کرو گے اگر اس دیش کی ساری مہلائیں ایک جوٹ ہو کر ایک آواز اٹھائیں کہ ہمیں ایسی راجنیتی دو نہیں تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے تو بتاؤ آپ بتاؤ کیسے نہیں بدلے گی اس دیش کی راجنیتی آپ دیکھئے ہم نے ایک پہل کی ہے ہم نے کہا مہلائیں اپنی شکتی پہچانو ایک جوٹ ہو جاؤ ایک نعرہ دیا آپ کو لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں ٹھیک ہے ایک گھوشنہ پتر نکالا جس میں صرف مہلائوں کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں وہ لکھا کیا ہوا باقی پارٹیوں نے گھوشنہ شروع کر دی آپ کا آشرا بہوں کا ماندے بڑھایا گیا ایک کل پرسوں ابھی تک تو پاچ سالوں میں نہیں کیا تھا اب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اب پہچان رہے ہیں کہ یہ مہلہ جاگرک ہو گئی ہے مہلائیں سمجھ رہی ہیں کہ ان میں شکتی ہے پرسوں پردھان منتری جی ایسی پہلی سبھا کرنے جا رہے ہیں جس میں انہوں نے صرف مہلائوں کو بلایا میں تو بہت خوش ہوں میں تو بہت خوش ہوں ساری پارٹیاں آپ مہلائوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں ساری پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ ارے اگر ہم نے مہلائوں کے لئے کچھ نہیں کیا تو یہ تو ہمیں ووٹی نہیں دیں گی تو سمجھ رہی ہیں آپ ایک چھوٹی سی پہل سے ابھی تو پریورتن آیا ہی نہیں ہے لیکن اس چھوٹی سی پہل سے جتنی بھی راجلتک پارٹیاں ہیں سب اٹھ گئی ہیں جاگ گئی ہیں سب کہہ رہی ہیں کہ مہلائوں کے لئے کچھ تو گھوشنا کرنی پڑے گی ہمیں چھوٹی چھوٹی گھوشنایں کرنی ہیں لیکن ایک مانسکتہ ہوتی ہے آپ سب نے کہا آپ نے کہا کہ آپ اگر اس منجھ پہ کھڑی ہیں تو آپ کی ماتہ آپ کے لئے آپ کی ماں آپ کے لئے لڑی سنگھرش کیا کل میں امیتری میں تھی منجھ پہ ایک میری پرانی سہلی آئی رما کانتی رما کانتی کو میں پندرہ سالوں سے جانتی ہوں پندرہ سال پہلے جب میر سے پہلی بار ملی سویم سیوک سمو میں وہ شامل ہوئی تھی اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی ماں باپ نے اسے پڑھایا نہیں چھوٹی کلاس سے آگے اس کی بیٹی ہوئی بہت اچھا تھی کہ بیٹی کو پڑھاؤں لیکن کیا کرے پریوار والے سے احمد نہیں تھی تو جب سب کھیتوں میں کام کرنے کے لئے چلے جاتے تھے تو رما کانتی ساری کے فال کو سیتھی تھی اور چپ چاپ سے جب کوئی گھر پہ نہیں تھا تو جا کر ایک دکان میں جہاں پہ ساری کے فال بکتے تھے وہاں جا کے وہ بیچتی تھی پھر جب پیسے کٹھے ہو گئے اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی تو چپ چاپ سے بیٹی کو سکول تب بھیجنا شروع کیا جب کسی کو پتا نہ چلے کہ بیٹیا سکول جا رہی ہے اور پہلے ہی واپس لے آتی تھی پکڑی گئی سب نے ڈانٹا ساسو جی ساسو جی نے ڈانٹا کہ ایسے کیسے اس کو تم سکول بھیج رہی ہو تو رما کانتی نے کہا ان سے ایک سوڈا کیا کہ مجھے اس کو بھیجنے دو اس کی پڑھائی کے فیز میں بھروں گی تو سب بھان گئے تو رما کانتی جب میرے سے کل ملی اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی کالیج باس کر لیا اس نے نوکری ڈھونڈ رہی ہے تو ماں سنگھرش کرتی ہے کس لیے وہ کیوں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی اپنے پیڑوں پہ کھڑی دیں کیونکہ وہ اپنا سنگھرش اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتی وہ یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کا جیون پورا جیون سنگھرش میں بھی تھی آپ کو کتنی بار کہا گیا ہے آپ بتاؤ مجھے کتنی بار آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ مہلا ہو بیٹی مہلا ہو تم میں سہنے کی شکتی ہے سہ لو بتاؤ کس کس کو بتایا گیا ہے ہاتھ اٹھاؤ کس کس نے سنائی ہے سب نے سنائے نا آج یہاں کھڑے ہو کے میں کہہ رہی ہوں آپ کو بھگوان نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی شکتی دی ہے اس شکتی کو پہچانو سب سے بڑی شکتی کیا ہوتی ہے لوگ تنتر میں ووٹ ہوتا ہے آپ سب کے پاس ہے سوچ سمجھ کے اس ووٹ کو دو آج سے یہ تیہ کر لو کہ جو مہلا کو سشکت کرنے کا کام نہیں کرے گا اس کو ووٹ نہیں ملے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک شوچالے بنا دیا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک گیس سلنڈر پکڑا دیا نہیں یہ ووٹ لینے کا مادیم ہے یہ آپ کو سشکت کرنے کا مادیم نہیں ہے آپ کو پڑھائیں لکھائیں آپ کو نوکری دیں روزگار دیں آپ کو آگے بڑھنے کی شکتی دیں سماج میں ایسا بدلاؤ لائیں کہ آپ کا شوشن نہ ہو جب آپ پر اتیاچار ہو تو آپ کی سنوائی ہو جہاں جہاں میں جاتی ہوں مہلاؤں پہ اتیاچار ہو رہا ہے الٹا آروپ مہلہ پہ لگ رہا ہے اس پہ آروپ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا جب اتیاچار اس پہ ہے جہاں جہاں جاتی ہوں مہلہ آتی ہے میرے پاس یا اس کا پریبار آتا ہے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایف آئر درز نہیں ہو رہا ہے الٹا ہم پہ ایف آئر درز کر دیئے ہیں اب رادی نے اب رادی کے پریوان نے تو یہ جو ہو رہا ہے گلت ہے بہت سہلیا ہے بہت چپ رہے ہیں اور ایک اتنی بڑی شکتی آدھا دیش آدھا پردیش اتنی بڑی شکتی اور آپ اپنی شکتی کو پہچان نہیں رہی ہو دیکھو نا ایک نعرہ دے دیا لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں جتنے بھی نیتائیں سب کھڑے ہو گئے کہ آپ کے لئے کچھ کر رہا ہے مانسکتہ بدلنی ہے تو آپ شروعات کریے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اپنے لئے خود لڑنا پڑے گا لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں جتنی بھی شکتی مجھ میں ہے وہ تمہارے ساتھ ہے راجنیتک شکتی کانگریس پارٹی کی پوری راجنیتک شکتی تمہارے پاس ہے تمہارے ساتھ ہے میں کھڑی ہوں گے تمہارے ساتھ اور ساتھ میں ہم پریورتن لائیں گے ایک ساتھ ہو کر ہم اس دیش اس پردیش کو سمجھائیں گے کہ محلاؤں کو نکار نہیں سکتے محلاؤں چپ نہیں رہے گی اگر اس کا شوشن ہوگا تو وہ کھڑی ہو جائے گی اپنا حق مانگے گی آج سے اپنا حق مانگ رہی ہے اس لیے یہ جو شکتی ویدھان ہے یہ جو گھوشنا پتر ہے اس میں ہم نے تمام ایسی چیزیں ہم نے لکھی ہے آپ کو پڑھنا چاہیے آپ سب یہاں سے جاتے وقت اس کو لیجئے اس کا اول لیک میں نہیں کروں گی آپ نے کافی کہا کہ ہم نے کیا کیا اس میں لکھا ہے اس میں صرف موبائل فون سکوٹی نہیں ہے اس میں آپ کو شسک کرنے کے لیے ہر ظلی میں ایسے پچھالائیں بنائی جائیں گی جو نو سے باروی کلاس کی مہلاؤں کو سشک کریں گی اس میں آپ کو دکشتہ کی شکشہ ملے گی تاکہ آپ کو روزگار مل پائے جتنے بھی اس پردیش میں روزگار دے گی کانگریس پارٹی اس میں سے چالیس پرتیشت روزگار مہلاؤں کو ملیں گے اسی طرح سے بہت ساری گھوشنائیں ہیں آج شاپنگو کے لیے انگرواری کے لیے کہ آپ کو دس ہزار روپے کا ماندے ملے گا آپ پھر اس کے بعد آپ نے کہا آپ ایک پریوار کو پورے سال کے لیے دیکھتی ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ ملتا ہے پیسہ وہ الگ ہے آپ کو ماندے ملے گا اس کے اوپر سے وہ ملے گا ایک گیس سلنڈر کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں تین لیجئے کیونکہ سرکار دے سکتی ہے سرکار کے پاس بہت پیسہ ہے صحیح جگہ نہیں ڈالا جاتا بڑے بڑے ہوای جہازوں میں ہمارے پردھان منطری اڑتے ہیں آٹھ ہزار کروڑ کا ہوای جہاز ہے اگر اس آٹھ ہزار کروڑ روپے کو آپ کی شکشہ میں ڈال دیتے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ کی صحت کے لیے کوئی انتظام ہوتا کرونا میں آشا بہووں نے آنگنواری کی بہنوں نے ہی تو سب کا دیکھ بال کیا زیادہ تر نرس ہسپتالوں میں مہلائے ہیں اتنی ساری مہلہ ڈاکٹر نے کیا کیا سرکار نے مدد کی ان کو بولا کہ آپ کا آپ نے اتنی بڑی سیوہ کی ہے دیش کی ہم آپ کو اور سا شکت کریں گے نہیں کیا اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آج آپ اپنی شکتی سمجھیں دیکھئے آج آپ اپنے لیے لڑنا شروع نہیں کریں گی تو کب کریں گی میری اتنی نوجوان بہنیں یہاں پہ بچیاں ہیں سکول کی اپنا بھوشے بنانا چاہتی ہیں روزگار چاہتی ہیں اپنے لیے لڑنا چاہتی ہیں سرکار کا کام ہے کہ ان کو سشکت کریں سرکار کا کام ہے کہ آپ کو موقع ملے تو میں آپ سے آگرے کرتی ہوں آپ ہمیں شکتی دیجئے ہم آپ کو شکتی دیں گے ہم سب نہیں لائے ہیں ٹھیک ہے سنگھرش ہے ہمارا جیون لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں اور جب ہم کھڑی ہو جائیں گے ایک جوٹ ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا تو میرے ساتھ کہیئے ایک بار میں لڑکی ہوں اور زور سے میں لڑکی ہوں میں لڑکی ہوں میں لڑکی ہوں جائہن 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 نندین نندی تمیدین وشو ونودین نندن تے دیرِ وَرَوِنْدْرَ شِرَوْدِنِ وَاسِنِ وِلَاسِنِ جِشْنُ نُتے موسیقی موسیقی